بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ٹوڈے بیویل ڈسکرس آباوٹ پولیمرائزیشن آف کاربنائل کمپاؤنس اور کاربنائل کمپاؤنس میں پولیمرائزیشن بھی صرف اصرف ہم پڑھنے والے ہیں ایڈی ہائڈز کی تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے پولیمرائزیشن ہے کیا بیٹا پولی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے مینی اور جو مر کا لفظی مطلب ہے وہ ہے یونٹ سیگمنٹس یونٹس تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے یونٹس یا سیگمنٹس جب کمپائن ہوتے ہیں ایک بڑا مالیکیول بنا دیتے ہیں اس بڑے مالیکیول کو کیا کہتے ہیں پولیمر اور اس پراسس کو پولیمرائزیشن کہتے ہیں پولیمرائزیشن کو پھر ڈیفائن کا دیتا ہوں جس میں چھوٹے چھوٹے مالیکیول کمپائن ہوکے بڑا مالیکیول بنا دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں پولیمرائزیشن کہتے ہیں جو الڈی ہائیڈ کی پولیمرائزیشن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ جو الڈی ہائیڈ ہیں دے انڈر گو ایڈیشن پولیمرائزیشن اور یہ جو پولیمرائزیشن ہے یہ لینئر ٹائپ پولیمرائزیشن بھی ہو سکتی ہے یہ سائیکلک پولیمرائزیشن بھی ہو سکتی ہے یعنی لینئر جو ہے پولیمر بھی بنتا ہے اور سائیکلک پولیمر بھی بنتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایگزمپلز دی ہوئی ہیں فارم الڈی ہائیڈ کی پولیمرائزیشن کے ایگزمپل دی ہوئی ہے ہم نے یہ فارم ایڈی ہائٹ دیا ہے پیٹا اس کی جب پولیمرائزیشن ہوتی ہے اندر پریزنس آف ڈیلیوٹ سلفیوریک ایسڈ یہ میں نے تین مالی کیوں لکھے ہیں فارم ایڈی ہائٹ کے سٹکچر کو آپ نے سمجھنا ہے یا کیمیکل ایکویشن کو آسانی سے سمجھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا بانڈ اگر یہاں پہ شفٹ ہو جائے یہ والا بانڈ یہاں پہ شفٹ ہو جائے تو یہ والا بانڈ اگر یہاں پہ شفٹ ہو جائے تو یہ اکسیجن کارمن یہ اکسیجن کارمن اس اکسیجن کارمن کے درمیان کیا بان جائے گا بانڈ بان جائے گا تو پہلے سیکس ممبر جو پولیمر بنتا ہے اس میں رنگ کے ہر کارنر پہ کون موجود ہیں اکسیجن اور کارمن موجود ہیں تو پہلے یہ ڈراغ کر لیتے ہیں یہ اکسیجن یہ کارمن یہ اکسیجن یہ کارمن یہ کارمن یہ اکسیجن یہ اکسیجن یہ کارمن یہ کاربن اور یہ اکسیجن یہ اکسیجن اور یہ کاربن یہ کاربن اور یہ اکسیجن تو یہ سیکس ممبر جو ہے سائیکلک پولیمر بنا ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیج ہیڈروجن ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں ہر کاربن کے ساتھ دو ہیڈروجن جو ہیں یہ اٹیج رہے ہیں یہ اس کاربن کے ساتھ دو ہیڈروجن لگا دیے ہم نے یہ اس کاربن کے ساتھ ہم نے دو ہیڈروجن لگا دیے یہ جو پولیمر بنا ہے اسے کہتے ہیں جی میٹا فارم ایلڈی ہائٹ اس کا اور کیا نام ہے اس کا نام ٹرائی آگزین بھی ہے اسے ٹرائی آگزی میتھائیلین بھی کہتے ہیں سی ایج ٹو گروپ کو کیا کہتے ہیں میتھائیلین کرتے ہیں اس میں میتھائیلین گروپ موجود ہیں تین اکسیجن ہے تو یہ ٹرائی آگزی میتھائیلین بھی کہیں گے میٹا فارم ایلڈی ہائٹ بھی اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو بڑا سمپل سا ہے یہ ہم نے جو ہماری بک میں موجود ہے سائیکلک پولیمر اور ایک اور سائیکلک پولیمر ہے جو ہماری بک میں موجود نہیں ہے وہ ایسر الڈی ہائیڈ ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اگر اس فارم الڈی ہائیڈ کی لینئر پولیمرائزیشن ہوتی ہے تو لینئر پولیمرائزیشن کے نتیجے میں جو لینئر پولیمر بنتا ہے وہ کون سا ہے وہ ہے جی پیرا فارم الڈی ہائیڈ جب ہم فارم ایڈی ہائٹ کی پولیمرائزیشن کرتے ہیں تو پیرا فارم ایڈی ہائٹ بنتا ہے یہ پولیمرائزیشن ہوتی کیسے ہے بڑی سیمپل سی آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ابھی سمجھ آ سکتی ہے فارما لین سلوشن کی جب ایوپوریشن کی جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک ویکزی نان کرسٹلائن سالد حاصل ہوتا ہے ویڈ انڈیفنیٹ مالیکیولر میس جو ہمارے پاس پیرا فارم ایڈی ہائٹ یعنی فارم ایڈی ہائٹ کا جو لینئر پولیمر ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے فارما لین سلوشن کو ایوپوریٹ کرتے ہیں ویکزی نان کرسٹلائن سالد ویڈ انڈیفنیٹ مالیکیولر میس حاصل ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے جی ویکزی نان کرسٹلائن میس وہ پیرا فارم ایڈی ہائٹ کا ہوتا ہے پہلے تو ہم ریوائز کا لیتے ہیں فارما لین ہے کیا یہ امپورٹن شارٹ کوششن ہے فارما لین جو ہے یہ بیٹا یہ جب ہم نے میتھا نول سے میتھا نول سے فارم ایڈی ہائٹ کی پرپریشن ہم نے پڑی تھی اس یونٹ کے سٹارڈ میں تو کچھ میتھا نول ان ری ایکٹڈ رہ جاتا ہے اور جو فارم ایڈی ہائٹ بنا ہے گیسیس فارم ایڈی ہائٹ بنا ہے جب وہ ڈیزال ہوتا ہے وارٹ کے اندر تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے فارما لین سلوشن بنتا ہے تو وہٹ اس فارم ایڈی ہائٹ بنا ہے قوشن اس طرح سے آتا ہے وہٹ اس فارم ایڈی ہائٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس فارم ایڈی ہائٹ ہوتا ہے ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ان ری ایکٹ ایڈ میتھا نول ہے یا میتھائیل الکول ہے اور ففٹی ٹو پرسنٹ کیا ہوتا ہے وارٹ ہوتا ہے فارم ایلڈی ہائٹ کا ہم نے یہ سلوشن جب ہم لیں گے تو یہ کس اور اس کی ایوپریشن کریں گے یعنی فارمالین سلوشن کی جب ایوپریشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس لینئر پولیمر حاصل ہوتا ہے that is پیرا فارم ایلڈی ہائٹ ہم نے فارم ایلڈی ہائٹ سے سائیکلک پولیمر بھی پڑھا that is میٹا فارم ایلڈی ہائٹ اور ہم نے اس سے لینئر پولیمر بھی پڑھا that is پیرا فارم ایلڈی ہائٹ تو اب ہم ایسیڈ ایڈی ہائیڈ کی پولیمرائزیشن سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے فارم ایڈی ہائیڈ کی سائیکلک پولیمرائزیشن کو ڈسکس کی ہے یہ دراصل کون سی ٹائپ ہے پولیمرائزیشن کی ایڈیشن پولیمرائزیشن ہے جس میں لینئر آسائیکلک پولیمر بن رہے ہیں سیم اسی طرح سے یہ والا بانڈ اگر یہاں پہ شفٹ ہو جائے یہ یہاں شفٹ ہو جائے اور یہ والا بانڈ اگر یہاں پہ شفٹ ہو جائے تو سکس میمبر ڈرنگ بنے گا اور اس سکس میمبر ڈرنگ میں اکسیجن اور کاربن کے درمیان بانڈ بن جائے گا اس کاربن اور اکسیجن کے درمیان بانڈ پہلے سے اکسیجن اور کاربن یہ اکسیجن اور کاربن ان اکسیجن اور کاربن کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے یہ پہلے بنا لیتے ہیں تو یہ کاربن یہ اور اس اکسیجن کے درمیان بانڈ بنے گا اس اکسیجن اور اس کاربن کے درمیان بانڈ بنے گا اس کاربن اور اس اکسیجن کے درمیان بانڈ بنے گا اس اکسیجن اور اس کاربن کے درمیان بانڈ بنے گا یہ کاربن اور اس اکسیجن کے درمیان بانڈ بنے گا اس اکسیجن اور اس کاربن کے درمیان بانڈ بنے گا اور ہر کاربن کے ساتھ جو اٹیج ہیڈوجن اور سی ایشتری ہیں یہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں ہر کاربن کے ساتھ ایک ہیڈروجین اور سی ایش تری گروپ ہے کیونکہ یہ ایسیڈ ایلڈی ہائٹ تھا ہر کاربن کے ساتھ ہیڈروجین اور سی ایش تری گروپ یہ ہیڈروجین اور سی ایش تری گروپ جو ہے یہ ہم نے اٹیج کر دیا دس ایس ایتھانل ٹرائیمر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ایتھانل ٹرائیمر کیوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسیڈ ایڈی ہائٹ جس کو ہم ایتھانل بھی کہتے ہیں دو کاربن کی وجہ سے اس کی پولیمرائزیشن سے یہ بنا ہے یعنی کس کی پولیمرائزیشن سے بنا ہے میں کیا بتا رہا ہوں ایتھانل کی اور اس میں یہ تین مالیکیول انوالو ہیں اور اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں یعنی اس پولیمر میں کتنے یونٹ ہیں اس لیے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایتھانل ٹرائیمر کہہ رہے ہیں یا اس کا دوسرا نام کیا ہے جی پیرل الڈی ہائٹ کنورجنس بھی بیٹا اس کے اندر اگزام کے اندر پوچھی جاتی ہے ہو فارم الڈی ہائٹ اس کنورٹیڈ انٹو میٹا فارم الڈی ہائٹ تو یہ آپ نے ایکویشن لکھ دینی ہے ہو ایسے لڈی ہائٹ اس کنورٹیڈ انٹو پیرلڈی ہائٹ تو یہ ایکویشن آپ نے لکھ دینی ہے اچھا جو چیز ہمارے سلیپس میں نہیں ہے ایس ایڈیلڈی ہائٹ سے جو ایتھنل ٹیٹرمر ہے وہ کیسے بننے گا سیم ہے طریقہ وہی پراسس وہی ہے ہم نے فور مالی کیوز وہاں تھری مالی کیوز لیے تھے یہاں اپنے کیا لینے فور مالی کیوز آف ایس ایڈیلڈی ہائٹ ایس ایڈیلڈی ہائٹ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں سی ایش تری سی ڈبل بانڈ او ایچ یا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں سی ایچ تری سی ایچ او ایک کی بات ہے اور یہ ہم نے زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پہ جب ہم رییکشن کرائیں گے تو یہ ایٹ میمبر جو ہے پولیمر بنتا ہے اس میں بھی اکسیجن اور کاربن آلٹرنیٹ طریقے سے موجود ہیں جیسے اس میں کاربن اکسیجن پھر اکسیجن کاربن کاربن اکسیجن آلٹرنیٹ طریقہ سے اس میں بھی اسی طرح سے اکسیجن کاربن کاربن اکسیجن ہیڈرو کاربن پھر اکسیجن پھر کاربن پھر اکسیجن پھر کاربن یعنی آلٹرنیٹ طریقے سے اکسیجن کاربن آپ ڈراہ کر کے ایٹ میمبر ڈرنگ آپ کیسے ڈراہ کر سکتے ہیں اکسیجن کاربن آلٹرنیٹ طریقے سے اور ہر کاربن کے ساتھ آپ نے ہیڈروچین اور سی ایش تری گروپ لگانا ہے تو اس طرح سے جو فور جو یونٹس ہیں ایسر ایلڈی ہائیڈ کے وہ آپس میں جوائنڈ ہو جائیں گے اور پولیمر بنا دیں گے تو یہ جو پولیمرائزیشن اس پولیمرائزیشن کے نتیجے میں جو پولیمر بنے اس کا کیا نام ہو سکتا ہے ایتھانل ٹیٹرامر کیونکہ ایسر ایلڈی ہائیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایتھانل بھی کہتے ہیں اور یہ فور یونٹس پر مشتمل ہے یہ پولیمر تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں ٹیٹرامر کہہ رہے ہیں ایتھانل ٹیٹرامر اب ان فارم ایلڈی ہائیڈ اور ایسر ایلڈی ہائیڈ سے ریلیٹڈ جو یوزز ہیں وہ ہم یوزز والے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہے تو پھر نیچے لائک کا بٹن دبائیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی مور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ان ویڈیوز کو آپ اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریں اللہ حافظ